اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا مذبان اسد کہنے ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مبشر صدیق جو کہ ایک مشو یوٹیوبر ہیں اور ایک ویلیج فوڈ سیکرٹ کے نام سے چینل چلا رہے ہیں مبشر صدیق نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور انتہائی محنت کر کے اس مقام پر پہنچے کہ ان کے سبسکرائبر تقریباً تیس لاکھ سے زائد ہیں اور ان کی مہانہ آمدن پچاس لاکھ سے زائد ہے جب انہوں نے چینل شروع کیا تو مبشر صدیق کے مطابق کہ ان کے جو ویوز تھے وہ انتہائی کم مثلاً بیس پچیس تیس اس طرح اور تھوڑے سے ویوز آ کے پھر رک جاتے تھے اور یہی سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا لیکن مبشر صدیق نے حمد نہیں آ رہی اور مسلسل اپنے کام کو جاری رکھا لیکن اچانک ان کی ویڈیو وائرل ہونا شروع ہوگی اور جس پر ان کے ویوز بڑھنے شروع ہوگے اس طرح مبشر صدیق کا سلسلہ چل پڑا اور مبشر صدیق کامجابی کی طرف چل نکلے جنہوں نے مبشر صدیق کی کامجابی کا جو رازہ ہے میری نظر میں وہ کہ جو بھی وہ کام شروع کرتا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہے اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی فرما بردار ہے اور جو بھی چیز بناتا ہے وہ اپنے باپ کو پہلے سب سے پہلے اپنے باپ کو دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا جو باپ ہے وہ پھر کہتا ہے جی کہ گوڑے پتر اور پھر باپ کے یہ کہنے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جو بھی چیز بناتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے نہ کہ وہ ساری چیزیں خود ہی کھا جاتا ہے دیکھیں کوئی بھی غریب اگر وہ چیز اس کے مہم میں جائے گی تو اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی تو وہ دعائیں پھر ظاہر ہے اللہ پاک پھر قبول کرتا ہے تو میری نظر میں تو یہ چیزیں جو ہیں سب اس کی کامیابی کا راز ہیں ہماری دعا ہے کہ مبشر صدیق کو اللہ تعالی اسی طرح کامیابی عطا کرتا رہے لیکن ناظرین بعض لوگ مبشر صدیق کی مفالفت کر رہے ہیں ایک صاحب تھے بلکہ ان کے گھر اچانک تقریبا کوئی شان کا ٹائم تھا وہ ان کے گھر چلے گئے مبشر صدیق کے گھر تو دیکھیں ناظرین بن بتائے یا کسی سے کمیٹمنٹ کے بغیر اگر آپ کسی کے گھر چلے جائیں گے تو گھر میں پرائیویسی ہوتی ہے سو معاملات ہوتی ہیں سو مصرفیات ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی ٹائم انسان ٹائم نہ دے سکے تو انہوں نے بہت ایشو بنایا اس کو اور بڑی ویڈیو جاری کی کہ میں وہاں پہ گیا ہوں میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے جی انہوں نے وہ کر دیا بڑا اجناب اعلام چاہ دیا لیکن اس طرح میں تو کہتا ہوں کہ یہ نامناسب ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کو نہیں ملا تو وہ کوئی ملنے کا پابند نہیں ہے آپ کا اگر وہ ملتا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو اس میں شور بچانے کی کیا ضرورت ہے بھائی ہر انسان کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے دیکھیں اگر کوئی برا ہے یا اچھا ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ اللہ پاک کرے گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے عزت اور ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے میں تو یہ کہوں گا کہ انسان کو میند کرنی چاہیے انسان کو چاہیے کہ وہ میند کرے اور اپنے کام میں اپنے آپ کو منوائے کوئی آپ سے ملنے کا خواہش مند ہو نہ کہ آپ کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہو مانگنا ہے تو اپنے اللہ سے مانگو جن ناظرین اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت اللہ حافظ